مانو اب آپ کو کسی بھی میرے بلوگ میں کسی ویڈیو میں نظر نہیں آئے گی کیونکہ مانو اب ہمارے درمیان نہیں رہی ویسے تو ہم رات کو اس کو بند کر کے سوتے تھے ایک بلیاں بڑھر کے وجہ سے ہی اور کل رات کو میری تو طبیعت کراتے ہیں میں نے دوائی بگرہ لی اور میں جلدے سو گیا تو گھر والے بھی جاگ رہے تھے نماز بگرہ پڑھ رہے تھے تو اچانک سے جھنگلی بلی نے اس پر حملہ کیا نیچے جب بہن باگتی اوپر گئے جب مانو کی آواز آئی چیسنے کی تو اتنی دیر میں وہ بلی اپنا کام دکھا کے حملہ کر کے جا چکی تھی صبح جب میں اٹھا تو مجھے می نے بتایا کہ آپ کی مانو پر رات کو بلی نے حملہ کیا میں تو فلی شو بھوراں سے دیکھا کہ کدھر ہے مانو تو میں نے بتایا کہ وہ نیچے والے پورشن پر لے گئے تھے مانو کہ میں مانو کو دیر اوپر لے کے گیا حالت کافی اثرات تھی مانو کیا ہوئے آپ کو ہاں مانو پچھلی ٹانگوں سے چلا نہیں جا رہا تھا اس سے کیا ہوئے مانو کیا ہوئے کچھ کھانی رہی تھی پانی پی رہی تھی بس اور اس کے بعد اس نے مومیٹنگ کی اسی کی وجہ سے پھر میں آج آفیس نہیں گیا کیونکہ اس کے حالت کافی خراب تھی میں پھر گیارہ مدر جو اس کو میں لے کے گیا ہوسپیٹل ڈاکٹر نے بھی دیکھ کے کہا کہ بھائی اس کے حالت کافی خراب ہے اس کا ٹمپریچر کافی لوگ ہو چکا ہے پھر اس کو ڈرپ لگی پھر اس کو ڈرپ لگی دوڑکٹر کہہ رہے تھے کہ اچھا خاصا ٹھیک کیا اس نے ہو سکتا ہے اس کی بیک بون افیکٹ کر دی اور پیچھے والی ایک ٹانگ سے اسے کام کر رہی اور ابھی اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے دو انجیکشن لگنی ہے پھر اس کے بعد ایک سری ہو گا اس کا دعائے وغیرہ لے کے اس کی واپس آگے تو گائز مانوگ لے کے گھر آگے تھے ہم گھر آگے تھے ہم گھر آگے تھے تھوڑی سی ماشاءاللہ بہتر ہوئی آگے تھے اور تھوڑا بہت چلی پھری بھی ہے پانی وغیرہ پی ہے لیکن کچھ کھا نہیں رہی ابھی تک تھوڑا دل کو تسلیح ہوئی کہ اب انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جائے گی لیکن شاید اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا پاس ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک اکبریم ٹائپ بڑھا تھا میں نے کہا اس کے اندر رکھتے ہیں اندرہ تاکہ تھوڑا تھا گرمائش وغیرہ ملے تھوڑی ایک ٹیو ہو امی مجھے کہہ رہی تھے کہ اس کے اندر اس کو رکھا ہوئے تو میں نے کہا دیکھیں مدلہ اس کے اندر رکھا ہوئے سکونٹ سے لٹی ہوئی کیونکہ اس کو گرمائش ملے لی تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہے میں کھانا کھا کے عشاء کی نماز کے لیے اٹھاؤں میں اس کے پاس آیا درہا اس کو شیشے کو کھٹایا حرکت محسوس نہیں گئی مجھے میں فل گھورا آگیا بات لگایا تو بس میرے سمجھے لگے کہ شیز نو مال تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے ایک خموشی چھاگئی پورے گھر میں میرے ساتھ اتنا زیادہ میرے ساتھ اتنی زیادہ اٹھیکشن نہیں تھی اس کی تھی بھی لیکن مجھے بھی پیاری بہت زیادہ لگتی تھی لیکن میری جو چھوٹی سسٹر تھی ان کے ساتھ کافی زیادہ وہ بھی اٹھائچ تھی اور میری سسٹر تو بہت زیادہ اٹھائچ تھی اس کے ساتھ اس کو مطلب ایزا ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہماری سسٹر آیا گیا انسانوں کا بچہ اس طرح ٹریٹ کرتے تھے باتیں کرنے اس کے ساتھ کھیلنا اس کے ساتھ بہت زیادہ اور میرے ابو جی بھی بہت اٹھائچ تھی اس کے ساتھ گھر میں آنا مطلب آتے اس کو واضح مارنا چرو کر دی نہیں مانو مانو بلی یہ اس طرح تو کیونکہ میں آفیس رہتا تھا صبح آفیس جانا شان کو واپس آنا تھکے ہونا تھوڑا بوت واپس آگے اس کو تھوڑا چھیر لیا تھوڑا تنگ کر لیا یا صبح جاتے ہوئے کھانا وغیرہ کھلا لیا تو بس اتنا سا میرا ہوتا تھا بابی پورا دن تو ان کے پاس آتی تھی پھر تھوڑا بہنوں کی ہمکہ میں آنسو تھے اور بڑی حمد کر کے پھر میں بھی اس کو لے کے گیا جا کے دفنہ کے آیا اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے اور ذرا ذرا بھی پتہ نہیں چلا ہمیں پاس بلکل یہ بیٹھا ہے اور یہ پاس بلکل وہ پڑا ہوئے شیشے کا بوکس اس میں رکھا ہوا ہے فاکر انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے جس جگہ پہ ہم اس کی صحیح سے دیکھ بات نہیں کر سکے کہ ہمیں حفاظت نہیں کر سکے اللہ ہمیں اس معاف فرمائے جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو جانا ہے کلو نفس انزائی کتول موت کلو نفس انزائی کتول موت ایوری سول شیل ٹیسٹ دیتھ